بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آئیے آج ہم کتاب العدب الجمیل کا ساتوہ سبق شروع کرنے کی نجارہ ہیں تو عزیز طلبہ آپ بغور اس کو سنیں فَقَالَ عَبْدُ الْمُطْنِبِ عَزَّ جَدُّكَ وَعَلَى قَعْبُكَ وَدَابَ مُلْكُكَ وَطَوَالَ حُمْرُكَ فَهَادَ نِدَارِ عزیزو کے معنی معزز مکرم ہونا علائعلو بلندو بالا ہونا قعب کے معنی میں شرف دامے دمو ہمیشہ رنے طالع طلبہ پیلو فَقَالَ عَبْدُ الْمُطْلِبِ تو حضرت عبد المُطْلِب نے ارشاد فرمایا عز جدو کا تمہاری قد و قابش معزز و مکرم ہو یہ باش سلامت آپ کی قد و قابش معزز و مکرم ہو جدل کے معنی شان بزرگی بھی تھی یہ بھی شان بزرگی تمہاری معزز و محتشم ہو وعلا قابو کا اور تمہاری شان بلندو بالا ہو و دام ملکو کا اور تمہارا ملک ہمیشہ ہمیش قائم رہے و طالع عمرو کا اور تمہاری عمر دراز ہو فَحَادَ نِدَارِي تو اے باش سلامت یہ میرا سلسلے نصب ہے فَحَلَ الْمَلِكُوا سَارِنْ لِي بِعِفْسَائِنْ تو کیا باش سلامت میرے لئے اور کچھ تفصیل کریں گے میرے لئے مزید تفصیل کریں گے فَقَدْ عَوْزَحَنِي بَعْضَ الْعِضَاتِ تو باش سلامت نے میرے لئے کچھ وضاحت کی ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ کچھ اور تفصیل کریں گے فَحَلَ الْمَلِكُوا سَارِنْ لِي بِفْسَتْ تو کیا باش سلامت میرے لئے مزید اور تفصیل کریں گے فَقَدْ عَوْزَحَنِي بَعْضَ الْعِضَاتِ تو باش سلامت نے میرے لئے کچھ وضاحت کی ہے یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے جو ذکر کر رہا تھا وہ بادشاہ فقال ابنو ذی یدین تو یدین ذی بادشاہ نے کہا والبیت ذی الحجب حجاب کی جمع اور باؤ جو قسمیہ اور علامات کا عطف ہے اسی پر ذی حجب پر نقب کے معنی آتے ہیں پہاڑی راستے اب دیکھیں یہ قسم کھائی ابن ذی یدین نے کہ والبیت ذی الحجب حجاب والے خانہ کعبہ کی قسم والعلامات علالنقبی اور پہاڑی راست پر رح نمودن علامت والے خانہ کعبہ کی قسم یعنی جو اشانات لگے ہوتے ہیں کہ یہاں سے اتنی جگہ اتنی دور ہے اتنی جگہ اتنی دور ہے اتنی تلوشہ رہا ہے انکا یا عبد المطلیب لجدھو لام جو تعقید غیر کس بھی یقینا اے عبد المطلیب بے شک یقینی طور پر تو اس کا جدے قریب ہے یعنی نبی کا یا عبد المطلیب بلا شبا یقیناً تو اس کا جدے امجد ہے فخر را عبد المطلیب ساجدن جیسے ہی حضرت عبد المطلیب نے سنا فخر را خرور گرنا تو حضرت عبد المطلیب گر گئے ساجدن سجدے میں فقالا تو بادشنکا عرف رعصق اے عبد المطلیب اپنے سر کو اٹھاؤ صدرک تمہارا دل ٹھنڈا ہو یعنی اس بچے سے تمہارا دل ٹھنڈا ہو وعلا امرک تمہارا معاملہ بلندو بالا ہو فالاحسستا شیئم ممہ ذکرتو لکا حسیسو احساس کرنا فالاحسستا شیئم ممہ ذکرتا لکا وہ بادشاہ کہتا اے عبد المطلیب تو کیا تم نے میری ذکر کردہ علامتوں میں سے کچھ اپنے دل کے اندر محسوس کیا فقالا تو حضرت عبد المطلیب نے کہا فقالا ایوہ الملک کان لی ابن وکنتو بھی معجبا سب پورا واقعہ بیان کرتے ہیں عبد المطلیب اے بادشاہ کان لی ابن میرے میرا ایک فرزند ارجمن تھا وکنتو بھی معجبا اور وہ مجھے نہایت ہی محبوب تھا وعلی رفیقا اور میں اس پر بڑا مشفقو مہربان تھا رفیقا نا مہربان اور معجبا پسند کرنا وہ معجبا وہ نیاتی مجھ کو محبوب اور وہ بیٹا مجھ کو نیاتی محبوب تھا وعلی رفیقا یعنی کنتو علی رفیقا اور میں اس پر بڑا مشفقو مہربان تھا فزوجتو کریمتا من کرائمی قومی آمیلتا یہ آمیلتا بدل کریم سے اور کرائم کریمتا جمع شریفزادیا فزوجتو تو میں نے اس کا عقد کرایا کریمتا من کرائمی قومی یعنی اس کی قوم کی شریفزادیوں میں سے ایک شریفزادی آمیلتا بنت مہرب سے اس کا عقد کرا دیا فجاعت بغلام سمیتو محمدن سمیتو محمدی صفت غلام کی تو اس سے ایک فرزند تولد ہوا سمیتو محمدن نفذی ترجمہ تو یہ کہ بچہ لے کر گائی یہ مناسب نہیں فجا اب بغلام انتو اس سے ایک بچہ تولد ہوا سمیتو محمدن جس کا نام میں نے محمد رکھا عدلت عبد المطرب بیان کر رہے ہیں فمات ابو امو تو اس کے والدین کریمین انتقال فرما گئے فکفلتو تمہیں اس کا کفیل بنا وَا عَمُّهُ وَا عَمُّهُ تو اس کا مانہ جو آتا ہے وہ کفیل بننا تھا کفل اکرو کفیل بننا تو میں اس کا کفیلو زامین بنا اور اس کا چچا زامینو کفیل بنا کالا ابن عزیز ان نے کہا اِنَّ الَّذِي قُلْتُ لَقَكَ مَا قُلْتَا بے شک میرا قول تیرے قول کے مطابق ہے یعنی میں نے جو کہا بِعِنِ ہی اِنَّ الَّذِي قُلْتُ لَقَا بے شک میں نے جو تجھ سے کہا بِعِنِ تیرے قول کے مطابق ہے فَحْتَفِذْ بِعِبْنِكَ تو تو اپنے اس فرزندِ ارجمند کی حفاظت کرو وَحَذِر حضرہ یحضروں کے معنی آتے ہیں درنا حضرہ یحضروں سمعیئے اس میں وَحَذَر وَحَذَر عَلِي الْيَحُودَ اور تم اس بچے پر ڈر ہو یہودیوں سے کیونکہ یہودی اس کے حاصد ہوں گے اس لئے بات شکر ہے وَحَذِرْ عَلِي الْيَحُودَ اور اس بچے پر ڈر ہو یہودیوں سے فَإِنَّهُمْ لَهُ اَعْدَاؤ تو بے شک وہ یہودی اس کے دشمن ہے وَلَيَّ جَعْلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْسَ بِلَا اور اللہ تعالیٰ ہرگس اس تک پہنچنے کے لئے ان کے لئے کوئی راہ نہیں بنائے گا طبعیت میں نہ حفاظت کرنا وَطْوِمَا ذَكَرْتُ لَقَا اور میرے ذکر کردہ بیان کو اپنی دل کی تجوری میں محفوظ کر دینہا اُلَائِ رَحْتِي اس گرہ سے چھپا کر اَلَّذِي مَعَكَ جو گرہ تیرے ساتھ ہے یعنی اس گرہ کو بھی نعمت بتلانا کیوں؟ کیونکہ یہ بھی حسد کے شکار ہو جائیں گے اسی کا ذکر بات آگے کر رہا فَإِنِّي لَسْتُو آمَنُو مِنْ مَحْذُو فِيَابَر مِنْ أَنْ تَدْخُلَا فَإِنِّي لَسْتُو آمَنُو أَنْ تَدْخُلَا لَهُمُ النَّفَاس نفاس میں کینہ حسد تمہیں مطمئن نہیں ہوں اس سے کہ ان کے دلوں میں کینہ داخل نہ ہو اس قصے کہ مِنْ أَنْ تَقُونَا لَكُمْ رِيَاسَتُو یعنی تمہارے لئے جو ریاست ہوگی اس سے ان کے دلوں میں کینہ داخل نہ ہو مِنْ اس تماموں نے مطمئن نہیں ہوں یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں کینہ حسد جو ہے داخل ہو جائے گا فَيَطُرُبُونَ لَهُ الْغَوَائِلَ وَيَنْسُو وَيَنْسِبُونَ لَهُ الْحَبَائِلَ غوائل جو ہے غائلتن کی جو مصیبتیں تو یہ اس کے لئے ان تمہارے فرزندے ارجمند کے لئے مسائب و علام کے طلبگار ہوں گے اور رسی کے بھندے اس کے لئے نصب کریں گے یعنی ترہ ترہ کے نپاک منصوبیں بنائیں گے اور سادشیں رچیں گے اس کو شکشت فاش دینے کے لئے سیر کرنے کے لئے فَيَمْ فَاعِلُونَ أَوْ أَبْنَاهُمْ تو یہ لوگ کرنے والے ہیں یہ کام یہ ان کی اولاد کرے گی یعنی ضرور اس طریقے سے مسائب و علام میں گرفتار کریں گے اس نبی کو یہ وَلَوْلَ أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ الْمَوْتَ مُجْتَاحِ قَبْلَ مَبْعَثِ نَسَرْتُ بِخَيْلِ وَرِجْلِ حَتَّى أَسْسِيرَ بِيَثْرَبَ دَارِ مَمْلِكَتِهِ اور اگر میں جان لیتا کہ موت اجتاہ اجتاہو مانگا تا ختم کرنا کہ موت مجھ کو قبل بات Chang'e یعنی ان کی باسد تک موت مجھ کو نہیں اٹھائے گی اگر میں جان لیتا کہ موت مجھ کو نہیں اٹھائے گی ان کی باسد تک پہلے یعنی میں جان لیتا کہ ان کی باسد تک میں حیات رہوں گا لیکن یہ اقین یہ ہے کہ ان کی بعض سے پہلے بھی انتقال کر جاؤں گا اور اور اگر میں جان لیتا کہ موت مجھ کو ان کی بعض سے پہلے اس دنیے سے نہیں اٹھائے گی لسرتو لسرتو بخیلی تو میں اپنی گھوڑے پر سوار ہو کر ان کی بارگاہ میں جاتا اور پیادہ پا جاتا ان کی بارگاہ میں حتی اصیرہ بی یہاں تک کہ میں پوجتا یثرب ان کی دار سلطنت میں فَإِنِّي أَجِدُ فِي الْكِتَابِ النَّاتِقِ وَعِلْمِ سَابِقِ اس مراد کتاب توریت تو میں پاتا ہوں کتاب ناتق میں اور علم سابق میں کہ انہ بیثرب استحکام عمری کہ ان کے دینی معاملے کا استحکام ان کے دینی معاملے کا استحکام یثرب میں ہوگا ان کے دین کو جو تقویت ملے گی یثرب میں ملے گی جو اس کا نام مدینہ ان کا استحکام دین یثرب میں ہوگا وہ احلا نسرتی اور ان کے معین و مددگار مدینہ میں ہوگے وَمَوْضَعَ قَبْرِهِ یعنی اس پر عطفی اِنَّا پر اور ان کا مدفن بھی مدینہ ہوگا یعنی قبری کی جگہ مدینہ مدفن بھی مدینہ ہوگا وَلَوْلَا نِي أَقِهِ الْآَفَاتِ وَحَذَرْ عَلِي الْعَاحَاتِ آدمانے مصیبت ہیں اور اگر کہنا یہ چاہتے ہیں یہ کہنا یہ چاہتا ہے بات دوسرا کہ اگر مجھے اس پر کسی خوف کا اندیشہ نہ ہوتا تو وہ تو کم سننی میں یہ اعلان ظاہر کر دیتے لیکن بطلہ ہے اس لیے نہیں کہ سب اس کے دشن مل جائیں گے اور اگر میں نہیں ڈرتا اور اگر ان کو آفات سے بچانا مقصود نہ ہوتا اور اگر ان کو آفات سماوی و اردی سے بچانا مقصود نہ ہوتا وَحَذَرْ عَلِي الْعَاحَاتِ اور مسائب و علام سے اگر میں ان پر نہ ڈرتا لَأَعْلَنْتُ عَلَا حَدَاثَةِ سِنِّ تو میں تو اس بات کا اعلان کر دیتا ان کی کم سننی میں امر ہو یعنی ان کے دینی معاملے کا معاملہ ظاہر و باہر کر دیتا اَلَا حَدَاثَةِ سِنِّ ان کی کم سننی میں ہی وَلَا أَوْتَعْتُ اَسْنَا الْعَرَبِ اور عرب کی پہاڑیوں کو اقبع و ان کی تاقم میں رون دیتا اَوْتَعْتَعْتُمَنِ رون دا وَلَكِنِّ لیکن یہ سربستہ سربستہ راست میں تمہارے سپرد کر رہا ہوں من غیر تقصیرین بلا کسی کتائی کے برتنے کے ان لوگ کے ساتھ بھی من معاک جو تمہارے ساتھ میں جو تمہارے مرافقت و مصابت میں قَالَكَا ثُمَّا قَالَ رَابِی کہتے ہیں ثُمَّا أَمَرَ لِكُلِّ رَجِرٍ مِّنُم فِر بادشاہ نے ان مردوں میں سے ایک کو حکم دیا بِعَشَرَتِ عَابُدِ دَس غُلَامُوْا وَعَشَرَتِ اِمَائِنِ اور دس باندھیوں کا یعنی ایک جو ہے دس غلام لے کر جائے دس باندھیا وَبِمِعَتِ مِنْ عِبِلِي اور سو اُوٹ لے کر جائے ایک ایک آدمی وَحُلَّتَيْنِ مُبرُودِ اور چادروں کے دو لباس وَبِخَمْسَتِ اَرْتَالٍ اور پانچ من الذہبی اور پانچ لتل سونے کے وَعَشَرَتِ اَرْتَالٍ فِدَّتَن اور دس لتل چاندی کے وَقِرْشِمْ مَمْلُوْءٍ اَمْبَرًا قِرْش مَنَا دَا بَرْتَن جس کی جماعتی جمع ہے اس کی جماعتی ہے پروش اور امبر سے بھرے ہوئے ایک برطن کا حکم دیا یہ سب ایک ایک آدمی کی نہیں تھا اور حضرت عبد المطلیب کو حکم دیا تھا اس کا دس گناہ لے جانے کا اللہ اکھر یعنی عبد المطلیب نے اس کا دس گناہ لے جانے کا وَعَمَرًا لِي عَبْدِ المطلیبی بِعَشَرَتِ اَدْعَافِدْ دَارِكَ اور پانچ سلامت نے حضرت عبد المطلیب کو حکم دیا اس کا دس گناہ لے جانے کا اللہ دست گناہ لے جانے کا حکم دیا وَقَارَ لَوْا مَزید قادس سلامتا اذا آر حولو جب حولانا کول ہو جائے یعنی ایک سال ہو جائے فاطحی فر میرے پاس آر فَمَا تَعِبْنُوا دِيَّ دِلِي خولانا یحولو اصل میں یحولو تھا یحولو فَارض نعیب حرقات دمت قبی اس میں واوو کا حرقت ماقبل حافظے دیا اور یہ ہو گیا یحولو یعنی حولانہ حول ہونے سے پہلے فَقَارَ عَبْدُ الْمُطْرِبِ كَثِيرًا مَا يَقُولُ تو حضرت عبد المطریب اکثر و بیشتر یہ قول کہا کرتے ہیں اکثر و بیشتر فرمائے گا کثیرًا مَا يَقُولُ یعنی حضرت عبد المطریب اکثر و بیشتر یہ آپ فرمائے گا اکثر و بیشتر آپ کہا کرتے ہیں کیا کہا کرتے تھے لَا يَغْبِتُنِ رَجُلُ مِنْكُم رَبَتَ يَغْبِتُو کے معنی آتے ہیں رشک کرنا فخر کرنا ذرابہ یزری موسیم لَا يَغْبِتُنِ نِي رَجُلُ مِنْكُم بِجَزِيرِ اَتَائِ الْمَلِكِ یعنی تم میں سے لَا يَغْبِتُنِ رَجُلُ مِنْكُم جو میں سے کوئی مرد مجھ پر رشک نہ کرے بادشاہ سلامت کی اس عطائے کثیر پر فَإِنَّهُ اِلَا نِفَادِ بے شک وہ تو لوٹنے والی حلاقت کی طرف یعنی یہ جو بادشاہ سلامت نے عطائے کثیر سے یہ اتنی عطیات سے اتنی نوازشوں سے جو نوازہ ہے انعاتوں سے جو نوازہ ہے اتنی نوازش کی اتنا کرم کیا ہی سب کچھ دنیا میں ختم ہو جائے گا ولیکن لیغبتنی بیما یبقا ولیکن لیغبتنی ولیکن لیغبتنی لیکن چاہیے غابتا لیغبتنی امر غائب ولیکن لیغبتنی لیکن چاہیے کہ مجھ پر رشک کرے عر آدمی اس چیز پر بیما یبقانی ولیغبی بیما یبقانی ولیغبی بیم بعد ذکرو یہ بقا کا فائل ہے ذکرو وفخرو وشرحو یہ بقا کا فائل ہے لیکن چاہیے کہ مجھ پر فخر کرے ہر انسان اس چیز پر جس چیز کا ذکر جمیل اور جس چیز کا شرف و فخر میرے لیے ولیغبتنی اور میرے ماباد والوں کی دکری دکری موسیقا 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 موسیقا